پاکستان کے زیر احتمام ہونے والی کسیر القومی بحری مشک امن دو ہزار گیارہ قیفتہ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمیل عباس رضا نے کیا اس موقع پر قومی ترانے کی دھن پر دوست نمالک کے پرشم لہرائے گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمیل عباس رضا نے کہا کہ امن مشک کے دشتگردوں کے لیے پیغام ہے کہ دنیا زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر میں بھی ہر قسم کے خطرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے ہم نے انویٹیو میتھڈز آ رہے ہیں فاپائرسی اسی طرح ہمیں بھی ساتھ ساتھ اس چیز کو وہ جو ہے وہ نظر میں رکھنا ہوگا اور اپنے جو جو پروٹیکٹیو اور جو جو یہ سیکیورٹی میڈیس ہیں ان کو بھی امپروف کرنا ہوگا امن دو ہزار گیارہ میں حصہ لینے والے ممالک کی نیوی افسران نے بھی ایس ایس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہم نے پاکستان شاید کیا بھی ہے نیوی ایک پاکستان شاید کی دیڑیوی ترینی پر سے بسکارت کرنے والے ممالک کی نیوی اینیوی ایک چیز کی ترینیو کی طرف ہے اور ساتھ بنوی ترینیو کی طرف ہے یس پر پر پروی ترینیو کی تیارید کیا تیارید کی طرف ہے ہم نے اپنے اور ساتھ پراکستان کو دنیا ہے اس لیے مشکوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے امن دو ہزار گیارہ میں اٹھائیس ممالک کے مبسرین اور گیارہ ممالک کی افواج عملی طور پر حصہ نہیں رہی ہے پاکستان نیوی کے زیر احتمام کچھر القومی بحری مشک امن دو ہزار گیارہ کا افتتاح اس سوچ کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کی نیوی مل کر سمندروں میں دشتگردی کے خلاف اپنی کوششیں کرے گی اقتدار انور آج نیوز کراچی